بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج ہم بنانے جا رہی ہیں گڑکی گچک جسے چکی بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے بنے گی گڑکی گچک گھر پہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو آپ بھی اس طرح کی گچک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ممکھلی، تیل، گڑ اور پھر ایک پیاری کڑا ہی لی ہے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا پانی اور اس میں ہم سارا گڑ ایٹ کر دیں گے گڑکو ڈالتے ہوئے ہم نے آنچ رکھنی ہے دھرمیانی اور اس کو ڈھککن کو بند کر دینا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ گڑ اچھا سے میلٹ ہو جائے گڑکو آہستہ آہستہ میلٹ کر دے جائیں آنچ آپ نے میڈیوم ہی رکھنی ہے اس طرح سے اس طرح کی چیزیں گھر پہ بچوں کو ضرور بنا کے دیا کریں بچوں کے لیے گڑ بہت اچھی چیز ہے ویسے بھی گڑ کھانا سنت نبی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ ضرور کھایا کرتے تھے گڑ بہت اچھی چیز ہے اور سب سے بڑی بات یہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے جینی کی نسبت گڑ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے یہ دیکھیں جیسے ہی یہ ٹھیک ہونے لگے تو ہم نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ چمچ ہلاتے رہنا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا ٹارک ہو جائے اور اس میں اس طرح سے تارسی بننی شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح جیسے جی اس کی اندر اس طرح بریق سی ایسے تارسی بننی شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں چمچ ذرا تیزی سے ہلانا ہے اور آج بلکل سلو کر دینی ہے تاکہ یہ زیادہ بلیک نہ ہو جائے تھوڑا سے پانی میں اس کو ڈال کے چیک کریں اگر یہ سخت ہو جائے تو سمجھیں آپ کی گچک تیار ہو گئی ہے کسی بھی برطن میں دیسی کی اس طرح سے لگا لیں کیونکہ دیسی کی کی بات اس پہ ساری ممپری اس طرح پھیلا دیں اور اس کے بعد دل پھیلا دیں دلوں ممپری نیچے پھیلانے کا راز یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو نکالنا ہے تو وہ ساری گچک کے اوپر نظر آئے گی یہ دیکھیں سارا بیٹر اس میں اچھے سے پھیلا دیں اور اس کو چھوڑ دیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ایک سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری گچک بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اس کی چھوڑی کی مدد سے اکھاڑیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں کتنی زبردست گچک تیار ہوئی ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگے تھے اس کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ